سلام علیکم ویورس میں ہوں محمد حسین ہام گارڈن سے امید کرتا ہوں آپ سب خیریف سے ہوں گے اور خوب اچھے اچھے کام میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے بینگن کی پلانٹ کے اوپر جو کہ ماشاءاللہ میرے پاس فلاورنگ پہ تھا اور اب ابھی جو ہے یہ اس کے اندر پھل بھی لگ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسے کے لیے اسے گول بینگن کہا جاتا ہے ایک اس میں سٹریڈ آتے ہیں لمبے والے بینگن یہ وہ نہیں ہے اسے گول بینگن کہا جاتا ہے ایک یہ دو تین کچھ برٹس یہ بن رہے ہیں پھول سک چکے ہیں اس میں بھی پھل لگنا شروع ہوں گے اور کچھ راور بھی اس کے لگے ہوئے ہیں اچھے تو فرنڈ اس کی کیر کے حوالے سے ہے کہ اس کو جب پھل پھول لگ جائیں سلولی سٹارٹ کریں تو یہ آپ کا پودا جو ہے اچھے سے گروت کرے گا اور اچھے سے سبزیاں اور پھل آپ کو دیتا رہے گا یہ میں نے اسٹک کی مدد سے ان کو سٹریٹ کر دیا ہے تاکہ بینگن کا ویٹ ہوتا ہے اس وقت سے اس کی سٹیم جو ہے ٹوٹے نا اچھے تو فرنڈس کچھ اور بھی ہیں ویجیٹیبل پلانٹ اس کی بھی ہم بات کریں گے اچھے تو فرنڈس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ شریفے کا پودا ہے جو کہ میں نے سیٹ سے گرو کیا تھا آج ماشاءاللہ آپ اس کی سٹیمز دیکھ سکتے ہیں بلکل مچور ہو چکا ہے لیکن میں نے سارے پودے جو ہیں پورٹس میں ہیں کیونکہ میرا جو یہ ہوم گارڈن ہے یہ چھت کے اوپر ہے فلیٹ میرے میں رہتا ہوں تو میں نے بہت کل ٹاپ ٹیرس پہ بنایا ہوا یہ تو میں نے زیادہ تر میرے پودے جو ہیں یہ پورٹس کے اندر ہیں مانا تو ایک میں نے دو دو فٹ کی میں نے ایک کیاری ٹائپ کا یہ باکس ہے اس کے اندر میں نے لگائیں یہ سونا مکی لگی بھی تھی اس کے اندر نیکسٹ اور بھی پودے ہیں ان کی بھی میں ڈیٹیل دیتا ہوں آپ کو اور اور بھی بھی دکھاتا ہوں آپ کو گارڈن کا جیٹ روپا لگوگ یہ چار فٹ کا ہو چکا ہے فرنڈز اس کے میں نے ہارڈ ٹیون کیا تھا اسے انہیں اپنی نئی روٹس اور نئے شوٹس نکالے ہیں اور یہ میرا لیمن پلانٹ ہے جس میں یہ کافی سارے پھل لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھے سے پھل بھی دے رہا ہے اس کے نئے شوٹس بھی نکل رہے ہیں فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ہارڈ ٹیون کیا تھا تو اس نے ہم نے نئے شوٹس بھی نکالنا شروع کر دی ہیں ایسے ہی صدا بہار کچھ ہنار کے پودے بھی ہیں دن کا راجہ اس کی فلاورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کے خوشبو بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے فرنڈز ہر گھر میں ہونا چاہیے یہ پورا دن بھر آپ کے گھر میں اور آپ کے گارڈن میں خوشبو ہی دیتا رہے گا اور بہت پیاری ہے اور دیم ہی خوشبو ہوتی ہے اس کی فرنڈز پلانٹ تو ہر گھر میں ہونے چاہیے سنیک پلانٹ اور یہ کچھ کڑی پتے کے پودے ہیں میرے پاس فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ دیسی کڑی پتہ ہے یہ فرنڈ پہ جو رکھا ہوا یہ دیسی کڑی پتہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہیویٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سٹک جو ہے وائٹ اور ڈوٹ ڈوٹ جیسے ہے جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں نیم کی پودے کی طرح ہوتے ہیں یہ اس طائب کا بنا ہوا ہے کڑی پتہ اور یہ دیسی ہے ٹھیک ہے فرنڈز نیکسٹ ہے ہمارا پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی یہ کچھ انڈور پلانٹ ہیں جو کہ میں یہ آفیس لے جانے ہیں میں نے اس نے سنیک پلانٹ بھی میں لگا دیا ایک جیسمن جیسمن نے بھی فلاورنگ کے برڈز بن چکے ہیں میرے پاس اس کی بھی ہارٹ ٹون کرنا ہے مجھے بہت زارہ بوشی ہو چکا ہے یہ چیکو کا پودا ہے میرے پاس فرنڈز اسے میں نے شیڈ میں رکھا ہوا لیکن میں اسے سن لیڈ میں رکھوں گا فل تاکہ یہ بھی اس کی بھی اچھے سے گراؤت ہو اور اس میں اچھے سے فلاورنگ پھل لگیں اچھے تو پرنڈز یہ ہمارا ہائی باسکسٹ جس پہ برڈز بن رہے ہیں اور بہت زیادہ ہی مطلب یہ برڈز جس پہ پھولوں کے بن رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے سے سردیوں میں بھی اچھے سے گراؤت کر رہا ہے یہ دیکھیں فرنڈز ہر جگہ اس کے برڈز بن رہے ہیں فلاورنگ کے اس کو ہی میں نے ہارڈ ٹون کیا تھا اس کی سٹیم دیکھ سکتے ہیں فرنڈز ہارڈ سٹیم ہو چکی ہے اس کی اچھے تو فرنڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ